اسلام علیکم جب آپ کو لیب ٹیسٹ سے پتہ چل جائے جس میں لیپڈ ورفائل ڈیابیٹیز کی ٹیسٹ اور ہائی بلڈ پریشر اور یورکیسٹ کی ٹیسٹ یہ کروانے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ تمام ویلیوز آپ کی بڑی ہوئی ہیں تو پھر جو غزائیں آپ نے استعمال کرنی ہیں اور جو لائف سٹائل آپ نے اپنانا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ جو کنڈیشنز آپ کی بنی ہیں یہ چاند ماہ میں نہیں بلکہ کئی سالوں کی آپ کی جہد و جہد نیگٹیف جو آپ نے کھانے پینے اور لائف سٹائل اپنایا اس کی وجہ سے ہے اس کو ریورس کرنے کے لیے ٹائم لگے گا مسلسل آپ نے وہی غزائیں کھانی ہیں اور لائف سٹائل اپنانا جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور جن چیزوں سے آپ نے اجتناب کرنا ہے ان میں فاسٹ فوڈ جنک فوڈ ہر طرح کے میٹ جن کے ساتھ چکنائی لگی ہوئی ہوتی ہے چربی لگی ہوئی ہوتی ہے تمام طرح کی فاسٹ فوڈ جنک فوڈ کولا ڈرنکس کیفین ملی چائے اور انرجی ڈرنکس برگر شوارمے پیزے بیکری آئٹمز ارگرز تمام پروسیسٹ فوڈ آپ نے اس سے مکمل طور پر آوائیڈ کرنا ہے اپنے آپ کو عبادات میں مشغول رکھیں تاکہ آپ پریشانیوں اور ٹینشن تفکرات سے محفوظ رہ سکیں صرف اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھیں انسانوں سے امیدیں رکھنا چھوڑ دیں اس طرح سے آپ مکمل ٹینشن فری ہو جائیں گے اور یہ آپ کے صحت مند ہونے کے لئے ایک نہیت ہی محفوظ بنیاد فرام ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ نے روزانہ چار لٹر پینے والا پانی لینا ہے اس میں ایک عدد لیمو اور دو عدد چمچ سرکہ سیب وہ آپ نے مکس کرنے ہیں اور ان کو سارا دن پیتے رہنا ہے آپ سرکہ اور لیمو کی مقدار کو اپنی مرضی کے مطابق تھوڑا بہت کموں بیش کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو پھر آپ نے صبح کے وقت چار پانی طرح کے جو موسم میں فروڑ میں یسر ہوں وہ لے لینے ہیں اور ان کے اوپر ایک چٹنی آپ کو بتاتے ہیں وہ اپنے بنا کے رکھ لینے ہیں جس میں لہسن ادرک پودینہ پیاز چکندر کے پتے مکوہ کے پتے اور اناردانہ کالی مرچ یہ اپنے تمام چیزیں اپنے حسب زائقہ لے کر ان کی چٹنی بنا کر رکھ لینی ہے جو بھی موسم میں اگر آپ کو شکر نہیں ہے تو جو بھی موسم کے چار پانچ فروٹ مجسر ہوں وہ کو تقریباً دو ڈائی کلو لے لیں اور ان کے اوپر یہ چٹنی ان کے مکس کر کے وہ آپ زہر تک اسے کھاتے رہیں اور ساتھ وہ پانی جو پہلے آپ کو بتایا ہے وہ آپ پیتے رہیں اگر آپ شکر کے مریض ہیں تو پھر آپ فروٹ صرف سارے دن میں ایک پاؤ سے زیادہ نہ لیں بلکہ پھر آپ چار پانچ طرح کی سبسیاں موسم کی انہیں اچھی طریقے سے دھو کر چھیل کر اس میں سلاد ان کی بنا لیں اور اس میں ٹوٹل وہ تقریباً دو کلو سبسیاں ہو جائیں سلاد ہو جائیں اور اس میں آپ جو ہے نا وہ پھر یہ ڈال لیں جو چٹنی آپ نے بنائی ہے اور اس کو مکس کر کے اپنے ذائقے کے مطابق اس کو سارے دن کھاتے رہیں یہی اگر شگر ہے تو یہی آپ نے کھانا دپیر کو کھانا ہے صبح دپیر شام یہی چیزیں کھانی ہیں اس کے علاوہ آپ نے اگر آپ کو یورکیسٹ ہے تو سبل پتوں والی سبزیوں سے آوائیڈ کرنا ہے گوشت سے آوائیڈ کرنا ہے آپ نے سیار کرنی ہے صرف اتنی جتنی کہ آپ کو سانس نہ پھولے جیسے ہی آپ اپنی طبیعت میں اچھائی محسوس نہ کریں تو آپ وہیں رک جائیں مزید آگے نہ چلیں ریسٹ کریں اور آہستہ ایسا اپنی وردش اور ایکسرسائز کو آہستہ ایسا بڑھائیں ایک دام نہ بڑھائیں انگیون ascend وردش ڣچ سانسان یا